حسین یا حسین حسین یا حسین دنیا میں ایک نکتہ بیدت حسین ہے ہر طبقہ بشر کی ضرورت حسین ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتا انا اصحابا الكهف واللقیم کانو من آیاتنا عجابا درود برئے محمد واعلم اللہ سلعی اللہ محمد واعلم محمد و عجید محمد خدا نمت حاضر لطف احسان ہے فرمدی آل عالم نے نعمت دیئے اہل بیت اتھار علیہ السلام کی محبت کی محبت نصیب فرمائی ہے ذکر سید و شہدہ کو داری رکھنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے اس پرشے عذاب و بیٹھنے کی خدا نمت حاضر نعمت نصیب فرمائی ہے اس دعا کے ساتھ کے انشاءاللہ مرتدموں تک خدا ہمیں اہل بیت کے بہترین جانساروں میں قرار فرمائے نسلن بعد نسلن قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو ان کے وفاداروں میں قرار فرمائے انشاءاللہ اسی دنیا کی زندگی میں ان کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے امام وقت کی نصر تیراہ و شہدت نصیب فرمائے تمام دعاوں کی قبولیت کے لیے وقت کے امام کے نظر اللطف اور ان کے دعاوں کے حصول کے لیے درود بھیجے محمد و آل عالم فرمائے محمد و آل عالم فردگار عالم نے انسان کو اس کائنات کے اوپر غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے قرآن کریم میں کئی مقامات پر ارشاد کرنا ہے کہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے اسمان میں زمین میں یہاں تک کہ زمین کی مختلف مخلوقات میں قرآن کریم جب فرمائے اپنی نشانیاں ہوتی ہیں جو دنیا بھر کے اندر موجود ہیں پوری کائنات میں موجود ہیں مثلا سورت نکلتا ہے سورت جوکتا ہے ہم لوگ کے لئے ایک روٹین ہے لیکن خدا فرماتا ہے یہ ہماری نشانیاں میں سے ایک نشانی ہے اسی طرح بہت بڑی نشانی خود انسان کے اندر ہے جیسا کہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہم کائنات کے اندر اپنی نشانیاں تمہیں دکھائیں گے اور تمہارے اپنے وجود کے اندر انفس تمہارے اپنے نفس کے اندر نشانیاں دکھائیں گے انسان کے اندر بے انتہا نشانیاں موجود ہیں خود جسم کو اگر لے لیں تو نہیں معلوم کتنے عرب ڈالر ہر سال لوگ انسان کے جسم کو سمجھنے کے اوپر خرچ کر رہے ہوتے ہیں اربوں ڈالر کی تحقیقات ہو رہی ہوتی ہیں پتہ نہیں کتنی یونیورسٹریز اس کے اوپر محنت کر رہے ہوتی ہیں کہ انسان کی جسم کو سمجھیں کہ اس میں کیا ہے اب اگر جسم کو سوچیں تو جسم کے پیچھے دو حقیقتیں اور چھوپی ہوئی ہیں جو سوچنے سمجھنے کے قابل ہیں اس جسم کے پیچھے انسان کی نفسانیات ہیں اس کی جس کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کا مزاج کیسا ہے یہ مزاج مختلف واقعوں پر کیا کرتا ہے کب غصے میں آتا ہے کب دوستی کرتا ہے کب دشمنی کرتا ہے جسم سے ہٹکا رہی ہے یہ سوچنے سمجھنے کا یہ بہت بڑا چکٹر ہے اور یہ دنیا پرس لوگ ہوتے ہیں یہ بھی اس کے اوپر محنت کرتے ہیں کیونکہ ان کو اپنی مارکیٹنگ کرنی ہوتی ہے ان کو اپنی چیزیں بیچنی ہوتی ہیں تو اس خاطر یہ اس بات کے اوپر محنت کرتے ہیں انسان فیصلہ کیسے کرتا ہے دیندار بھی اس موضوع پر محنت کرتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ انسان گناہ کیسے کر لیتا ہے ایسے تو اصولی طور پر نہیں کرنا چاہیے اگر کسی کو یہ پتا ہو کہ بھائی یہ کام کروں گا تو آگ لگے گی تو دنیا میں تو نہیں کرتا ہے تو جب اس کو پتا ہے کہ خدا نے منع کیا ہے اور کرے گا تو آگ لگے گی تو آخرت کے لیے آگ کیوں مناتا ہے یہ آج کسی نے مجھے ایک کہانی بھیجی ہے ایسی اچانک میں ذہن میں حدمت میں عرض کرتا ہوں درود بھیجے گا محمد و آدم بات اس پر ہے کہ انسان گناہ کیوں کرتا ہے اور کنٹرول کیوں نہیں کرتا تو کسی نے کسی عالم سے آگر شکایت کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنی نظروں پر کنٹرول کریں لیکن نظروں پر کنٹرول ہو نہیں پاتا ہے روڈ پر چلتے ہیں ادھر ادھر دیکھتے ہیں اس میں کچھ گناہ کی چیزیں بھی ہوتی ہیں اس کا کیا علاج ہے تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ تم کو میں ایک برطن دیتا ہوں اس میں دودھ ہے یہ دودھ لے کے یہاں سے وہاں تک جاؤ لیکن ایک شرط ہے تھوڑا سا بھی اگل گرایا تو میرا بندہ تمہارے ساتھ جائے گا ذرا سا بھی گرایا تو وہیں بازار میں تمہیں جوتیں مارے گا یہ کر کے دکھاؤ پھر میں تم کو بتاتا ہوں اس کا راز کیا ہے تو اس کے دل میں خواہش تھی کہ مجھے پتا چلے کہ راز کیا ہے تو وہ برطن اٹھا کے لے کی جانے لگا اور پیچھے وہ بندہ خدا ساتھ ساتھ چل رہا تھا جو اس سے بہت طاقتور تھا اس میں کہہ دیا تھا استاد نے کہ جیسی دودھ گرا ہے اس کو بازار میں گھڑے جوتوں سے مارنا اور وہ برطن سنبھالے میں بلکل چل رہا تھا کہ کہیں دودھ گرنا جائے پورے راستے بچارہ صرف اسی کو دیکھتا رہا کہ یہ نہ گر جائے کے اور وہ لے کے وہاں پہنچ گیا جہاں پہنچنا تھا وہاں پہ دودھ نہیں گرایا اسے واپس آیا استاد کے پاس کہنے کا کہ اب آپ مجھے راز بتائیں میں نے دودھ نہیں گرایا تو انہوں نے بتایا پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ جب تم دودھ لے کے جا رہے تھے تو کتنی غلط نظریں ادھر ادھر ڈالیں کہنے کا میں کانا ادھر ڈالتا ذرا سے ادھر سے نظر ہٹا میں جوتے پڑھنے کا خوف تھا انہوں نے کہا کہ بازار میں چند لوگوں کے سامنے رسوہ ہونے کا اتنا خوف ہے یہ نہیں سوچتے محشر میں پوری انسانیت کے سامنے رسوہ ہونا پڑے گا تو میں صرف اتنا سا خوف لگا تھا کہ بازار میں کہیں جوتے نہ پڑھ جائیں میری بیزتی ہو جائے گی یہ جو مارنے والا یہ زیادہ نہیں مار سکتا تھا تمہیں اور لوگ بھی تھوڑے سے تھے اگر تم میدان حشر کو سوچو تو تمام خلائق وہاں پہ جمع ہوں گے تمہیں مہاں کی رسوہی کا خیال کیوں نہیں آتا اصل معاملہ انہوں نے کہا کہ بھئی تمہارے یقین کا معاملہ ہے کہ اگر تمہیں یقین ہو جائے کہ یہ گناہ ہے تو کبھی گناہ نہیں کروگے درود بھیجے گا محمد وعالی محمد بہت اس پاملے میں سخت ہے مجھے کہ انسان اس بات کے اوپر غور کرے کہ بھئی کیوں ہم کسی اور جگہ اس طرح تھے کسی اور جگہ اس طرح سے ہیں ابھی آپ تصبر کریں ہمیں میں کہہ رہا ہوں برانی مانیے گا اور اپنے لئے بھی کہہ رہا ہوں آپ کے لئے بھی کہہ رہا ہوں ہمیں اگر یہ پتہ ہو کہ اگر ہم یہاں پر وقت پہ آئیں گے تو ہم سب کو ہر روز پانچ ہزار روپے ملیں گے تو کوئی پانچ منٹ دیر آئے گا جہاں پہ اتنی بڑی لائن لگی بھی ہوگی دروازہ کھولنا مسئبت پڑ جائے گی ہمیں خدا کے دین پر بار بار سوچنا پڑے گا کہ یقین کتنے فیصد ہیں اور یہ جو یقین ہے یہ ہمارا سرمایہ ہے جتنا ہمیں یقین ہوگا ہمارا سرمایہ بڑھتا چلا جائے گا اور اس یقین کے اوپر ہمیں زندگی گزار نہیں ہوتی ہے امید ہے آپ برانی مانیں گے اور اس بات کے اوپر غور فرمائیں گے یہ یقین ہمیں بہت ساری چیزوں سے بچا کے رکھتا ہے میں ایک مثال عرض کرتا ہوں بہت پہلے سے میں ذہن کے اندر یہ مثال ہوتی تھی پہلے بہت زیادہ کہتا تھا آپ کہنا چھوڑ دیا تو اچانک ذہن میں آگئی ہے مجھے کہ بعض لوگوں سے ہم کہتے ہیں کہ اپنے طور پر سوچتے ہیں اپنے آپ سے کہ بھئی کبھی زبان سے جھوٹ نہیں نکلنا چاہیے تو کوئی کہتا ہے کہ ہم تو نہیں بولنا چاہتے لیکن زبان سے نکل جاتا ہے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ فرض کرو ایسا ہوتا کہ جو بھی انسان جھوٹ بولے اس کے بالوں میں آگ لگ جائے دنیا میں تو لوگ جھوٹ بولتے کیا جان بوجھ کے تو کوئی نہیں بولتا گلتی سے بھی نہیں بولتا گلتی سے بھی نہیں بولتا اب آپ خود سوچیں گلتی سے آپ نے کتنی دفعہ اپنا ہاتھ آگ میں جلایا ایک آٹھ دفعہ لگ جاتا ہے کوئی پتیلی سے ادھر سے ادھر سے تو آدمی لگ جائے لیکن کیا ہر روز گلتی سے انسان اپنے آپ کو جلاتا ہے نہیں ہوتا تو پھر ہر روز گلتی سے گناہ کیوں ہوتا ہے ہمیں ان کے نتائج کا علم نہیں ہے ہمیں ان کے نتائج کا یقین نہیں ہو پا رہا اب ہمیں نتائج کا یقین کیسے ہوتا یا تو بھئی ہماری آنکھیں کھلی رہی ہوتی ہیں کہ ہم نے کوئی برزخ دیکھی ہوتی کوئی قیامت دیکھی ہوتی تو اتنی آنکھیں ہماری کھلی نہیں ہیں کہ ہم نے وہاں تک کا دیکھ لیا ہوتا تو پھر ہمیں یقین ہو جاتا دوسرا راستہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم قرآن کریم پڑھیں اہلِ بیت کی روایات پڑھیں نبی خدا کی تعلیمات کو دیکھیں اصدق السادقین جو کہہ رہا ہے وہ تو ہوگا اس کو دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کریں گے بھئی یہ جو انہوں نے فرمایا یہ تو ہو کے رہے گا تو اس کے ذریعے سے پھر ہمارے نفس کے اوپر بہتری آ سکتی ہے تو اس کا ایک راستہ یہ ہوگا کہ آپ دین کی تعلیمات کو کہیں نہ کہیں تھوڑے تھوڑے وقت کے بعد دیکھتے رہیں روایات بہت بڑی دولت ہیں روایات دیکھیں ہم لوگ جو پڑھنے والے لوگ ہیں ہمیں بعض وقت اس مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ بھئی ہم مجلس پڑھیں گے ایک مجلس نہیں پڑھنی پڑتا ہے پس اگر آپ دو مہینے آٹھ دن میں دیکھیں تو بعض وقت سیکنوں مجلسیں پڑھنی پڑھ جاتی ہیں اگر سب ملا کے کہیں ہم تو ہمارے جیسے ہلکہ ہاتھ رکھتا ہے تو کہتا ہے دن میں دو سے زیادہ نہیں پڑھیں گے تو اگر دو سے زیادہ نہیں پڑھیں گے تب بھی تعداد کافی ہو جاتی ہے تو جو لوگ پانچ پانچ چھ سے پڑھتے ہیں اللہ ہم کی حمدوں میں اضافہ فرمائے لیکن ہمیں سانسے نہیں آتا ہوں کیسے پڑھتے ہیں یہ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں علم کہاں سے آئے گا بھائی کوئی پیچھے زخیرہ تھوڑی لگا ہوا ہے کہ وہ چلتا چلا جائے گا چلتا چلا جائے گا نہیں ختم ہو جاتا ہے سب کا سب کا زخیرہ ختم ہو جاتا ہے صرف ایک زخیرہ ختم نہیں ہوتا وہ اہلِ بیت کی روایات ہیں یہ زخیرہ ختم نہیں ہوتا پچیس دفعہ کی پڑھیوی روایت دوبارہ پڑھو چھبیس بھی دفعہ پڑھو ایک اور نئی چیز سمجھ میں آ جاتی ہے ایک اور چیز نہیں سمجھ میں آ جاتی ہے بھائی ان روایات کو لوگ چودہ سو سال سے پڑھ رہے ہیں ابھی تک ان سے سیکھ رہے ہیں قرآنِ کریم کو لوگ چودہ سو سال سے پڑھ رہے ہیں ابھی تک لوگ سیکھ رہے ہیں بندوں کی باتیں ہوتی ہیں ختم ہو چکی ہوتی ہیں یہ الہی علم ہے اور آپ سے بھی یہی عرض کروں گا کہ اپنی زندگی میں اہلِ بیت کی روایات کو ضرور ذہن میں رکھیں تاکہ ہمارے اور آپ کے ذہن میں تازگیہ آئے ہمارے اور آپ کے ذہن میں نورانیت آئے گروب بھیجے گا محمد و آلِ محمد اللہ صلی علیہ محمد و آلِ محمد و عجل پر خلاص ایک علام یہ کہ انسان کے لیے اپنے نفس کے اوپر غور کرنا اپنی عادتوں کے اوپر غور کرنا یہ دو چپٹر ہو گئے ایک بدن اللہ کی نشانی ہے بدن کے پیچھے انسان کی نفسانیات فیصلے کیسے کرتا ہے غصے میں کب آتا ہے خوش کب ہوتا ہے غمگین کب ہوتا ہے اس میں بڑی کہانی ہے اور تیسرا لیویل جو آتا ہے وہ انسان کی روحانیات کا آتا ہے کہ انسان کے اندر ایک روح ہے اس روح کے اپنے معاملات ہیں اس روح کے اپنے تعلقات ہیں یہ روح اللہ سے رابطہ کر سکتی ہے جس کو ہم معنویت تعبیر کرتے ہیں روحانیت تعبیر کرتے ہیں تو ایک ہمارا جسم ہے ایک ہماری خواہشات خوشی غم فیصلے ناکامی کامیابی یہ ہے اور اس کے پیچھے ایک ہماری روح ہے جس سے ہم روحانی فیصلے کر سکتے ہیں روحانی تجربے کر سکتے ہیں اور ان روحانی تجربوں سے ہمیں کچھ چیزیں نصیب ہو سکتی ہیں جس سے ہماری زندگی آسان ہو جائے یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہیں اب سوال یہ ہے کہ بھئی یہ ہم اور آپ تو اس عمر میں پہنچ کر یہ سب سمجھ رہے ہیں بچے کو کیسے سمجھائیں جو ہمارا اصل موضوع ہے یہ کہ ایک بچہ ہے مثلاً دس بارہ سال کا ہے جو ہماری مثال ہے اس کے اندر تیرہ سال سے انیس سال کے لئے بچے ہیں نئے نئے بالغ ہو رہے ہیں ان کو ہم دین کیسے سمجھائیں اور دین کو سمجھانے میں جو ہمارے پاس مشکل آ رہی ہوتی ہے وہ کیا آ رہی ہوتی ہے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس عمر میں بچے کے اندر تجسس ہوتا ہے چیزوں کو ایکسپلور کرنے کی جاننے کی خواہش ہوتی ہے تو حقیقت یہ ہے کہ انسانوں کی فطرت میں اس ٹائم میں دین کو سمجھنے کے لئے ایک خواہش آتی ہے شاید وہ کسی بھی جگہ کے رہ رہا ہو لیکن اس عمر میں بچوں کے اندر ایک خواہش ابرتی ہے یہ دنیا کی جو نفسیات دان ہوتے ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر گفتوک کی لی ہے کہ ہاں ان لوگوں کے اندر ایسا ہوتا ہے جوانوں کے اندر دین کو سمجھنے کی خواہش آتی ہے صرف مشکل یہ ہے جو دین سمجھانے والا ہے وہ کیا دین دے رہا ہے وہ کس طریقے سے سمجھا رہا ہے اب اگر ہم اور آپ ہوشیار ہوں اور یہ سمجھتے ہوں کہ دین کیسے سمجھانا ہے تو بہت اچھا ٹائم ہوتا ہے آپ بچے کو ابتدا سے اچھا دین دے دیں اور اس کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز نہ آئے کہ جو غلط ہو یہ دین اس کی زندگی کا سرمایا بن جاتا ہے بڑی بڑی کامیابیوں کے راستے کھل جاتے ہیں لیکن بدخسمتی میں اگر اپنی نسل کی طرف سوچوں تو ہم لوگ کے ٹائم میں ایسا بہت ہوتا تھا کہ بچپنے سے بڑے ہوتے تک دین نہیں ہوتا تھا جوان ہوتے تھے تو دین کا شوق آتا تھا جوانی میں دین کا شوق آتا تھا اللہ کا شکر ہے پچھلی نسل کے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ بڑھاپے میں نہیں آتا تھا کم سے کم جوانی میں آ جاتا تھا اس سے پچھلی نسل کے ساتھ اور مسائل تھے بچاروں کے ساتھ لیکن بہرحال اب الحمدللہ بچپنے میں ہی بچوں کے سامنے چیزیں اچھی آ جاتی ہیں مثلا میں آپ کی خدمت میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جب میں سترہ سال کی عمر گزار چکا تھا اس وقت تک دعائے اللہم کل ولیک سنی بھی نہیں تھی آپ کہیں گے بھئی تم بے دین آدمی تھے دوسرے لوگوں نے سنی ہوگی نہیں بھائی کافی لوگوں کے ساتھ گھومتے پھرتے تھے انہوں نے بھی نہیں سنی جب سترہ سال سے اوپر عمر ہو گئی تھی تب پہلی دفعہ دعائے اللہم کل ولیک سنی تھی تب اس نسل کا تو یہ عالم تھا لیکن اس نسل کے ساتھ وہ بھی کیا ہے ماشاءاللہ ہمارے سارے بچوں کو تقریباً یہ دعا آتی ہے زبان کے اوپر آگئی ہے بہت ساری چیزیں جانتے نہیں تھے اب جانتے ہیں لیکن ابھی بھی مشکلات ہیں وہ مشکل کیا ہے دین دے کس طرح سے رہے ہیں دین کے نام پہ کیا دے رہے ہیں اب اس میں جو غلطیاں ہو سکتی ہیں پہلے میں اس کو بیان کرنے ہی کوشش کرتا ہوں کہ ہم دین کے نام پہ کیا غلطی کر سکتے ہیں اور پھر یہ عرض کرتے ہیں کہ بھئی جو دین کے نام پہ دینا چاہیے وہ کیسے دینا چاہیے درود بیجے کا محمد والے محمد محمد سیالا حمد 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 اس کو زیارتیں رٹا ہو اور جتنا یہ رٹا چلا جائے گا دوسروں کے سامنے بتانے میں بھی مزہ آتا ہے ہمارے بچے کو فرح زیارت یاد ہے وہ رٹا رٹا سناتا ہے وہ ذرا ایک معاملہ ہوتا ہے ماں باپ کی تعریف ہوتی ہے بھائی کتنا اچھا بچوں کا دیندار ہے یہ ہیں وہ ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو اس نے رٹ لیا ہے اور دین سیکھ لیا ہے یہ دین چلے گا یا نہیں چلے گا مسئلہ سارا یہاں پر ہے ایک سمبولک کیس میں آپ کو بتاتا ہوں چونکہ ہم لوگ میں عرض کرتا ہوں مولوی جو ایکٹیو ہوتا ہے تو سوسائٹی کا چورہہ ہوتا ہے سارے لوگ اسے کچھ نہ کچھ سناتے رہتے ہیں اچھی بھی بری بھی تجربے غلطیاں خامیاں کامیابیاں تو مجھے پاکستان سے باہر ایک خاندان کے ایک صاحب ملے صاحبہ انہوں نے بیچاری نے بڑی عجیب کہانی سنائی میں اس کو سننے یعنی سوچتے لگا کہ یہ بڑی عجیب سی بات ہو گئی انہوں نے بتایا کہ وہ لوگ پاکستان سے باہر ظاہرے کہ میں علاقے کا نام جاند مجھے نہیں لینا چاہ رہا ہوں وہاں پہ جب رہتے تھے تو وہاں مسلمان نہیں تھے شیعہ تو کہنے گے کہ کہیں سوچ بھی نہیں سکتے تھے ہم تو کہنے گے کہیں ایک آج کوئی مسلمان مل جاتا تھا تو بڑے خوش ہوتے تھے کہ مسلمان مل گیا آج تو اس کے بعد کہنے گے تو کہنے گے ہم لوگ بڑی پابندی کرتے تھے دین کی اور بہت سختی کے ساتھ دین پر عمل کرتے تھے کہ ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں اور خدا نہ کرے ہم لوگ گمرا نہ ہو جائیں تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں یاد نہیں ہے کہ ہم نے کبھی رجب شعبان میں روزے نہ رکھے ہوں تو سائی زندگی ماہ رجب شعبان میں روزے رکھتے تھے اور مثلا نمازیں دعائیں یہ پھر ان کے گھر پر ہی لوگ آنے نہ لگتے جب لوگ جمع ہوئے تو انہی کے گھر پر سارے پورام ہوتے تھے پھر اس کے بعد سینٹر ہو گیا تو وہ وہاں پہ جانے لگے تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے اپنے سارے بچوں کو نماز شب کا پابند بنایا تھا سارے بچے نماز شب پڑھتے تھے اور مثلا وہ جو دو مہینے کے روزے ہم مستحب رکھتے تھے اس میں بھی زیادہ تر بچے مستحب روزے بھی سارے رکھتے تھے اور سارے پورام میں شرکت کرتے تھے یہ تھا وہ تھا انہوں نے بڑی تفصیل سے مجھے بتایا انہوں نے ایک عجیب بات بتائی کہنے کی مولانا کہ اب ہم بڑے ہو گئے میں اور میرے شوہر اور ہمارا کوئی بچہ مسلمان بھی نہیں ہیں مسلمان بھی نہیں ہیں کہنے کی ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ ہم سے غلطی کہاں ہوئی ہے اتنا خیال کیا اتنا خیال کیا کہنے کی کہ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ساٹھ ساٹھ کلومیٹر دور جا کر ہمیں کوئی جانور خریدنا پڑتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم حرام کھا لیں کوئی چیز ایسی نہیں کرتے تھے جس سے کہیں مثلا خدا نہ کرے کوئی حرام چیز بچوں کے پیٹ میں چلی جائے کھانے پینے میں اتنی احتیاط اور اٹھنے بیٹھنے میں یہ وہ اور ریزلٹ ہمیں یہ ملا کہ ہم دونوں بوڑے ہو گئے ہمارے بچوں میں کوئی مسلمان نہیں ہے تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو گیا ہم سے غلطی کیا ہوئی اب ظاہر ہے اتنا تو میں نہیں کر سکتا تھا کہ میں پوری زندگی کا جائزہ لیتا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا کہ بھئی یہ کیا ہوا یا میرے پاس پہمان بھی طور پر دیکھ لیتا کہ کیا ہوا لیکن ایک بات فوراں سمجھ میں آ رہی تھی وہ یہ کہ حد تک اس کے ساتھ نہ کریں کہ وہ ایک موقع کے اوپر ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہو جائے کہ بھئی یہ کیسا دین ہے میری زندگی ختم کر دی مقبع کوئی خوشی نہیں ہے میرے پاس کچھ آئی نہیں اب مجھے نہیں معلوم ان کے کیس میں کیا ہوا تھا لیکن جو انہوں نے بتایا اس کو سن کے میں سوچ رہا تھا کہ بھئی ان کے بچے تو بیچارے تھک نہیں ہوں گے کہ بھئی صبح کو نماز شب سے شروع کرنے سے رات کو سونے تک ساری پورام بھی انہوں نے ہی کرنے گھر میں ہی ہونے بچوں کو کیا ہوتا ہوگا پھر اور جب وہ بچے معاشرے کے دوسرے بچوں کے ساتھ اپنا مقائسہ کرتے ہوں گے مقابلہ کرتے ہوں گے تو وہ یقینا ڈپریس ہو جاتے ہوں گے اچھا جب وہ ڈپریس ہوں گے اور اپنے ماباب سے کہیں گے کہ بھئی تھوڑا سا کم کریں تو ڈانٹ پڑے گی کہ تم کیسے بے دین انسان ہو جب تک وہ ان کے دباؤں میں تھے وہ تو دباؤں میں تھے لیکن جب وہ آزاد ہوئے تو کیا ہوا وہ دین سے ہی بھاگتے ہیں بھئی یہ کونسی دینداری ہے یہ تو کوئی دینداری نہ ہوئی تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ بھئی ٹھیک ہے آپ دین دینا چاہ رہے ہیں ہم ظاہر ہے سب دین دینا چاہ رہے ہیں اپنے بچوں کو ہم چاہتے ہیں ہماری فکر بچوں کے اندر آئے بچے لے کے چلیں لیکن دین دینا کیسے ہے ایک یہ دینداری ہوئی جس کے اندر نہیں معلوم اتنا زیادہ دباؤ ہو گیا ایک اور دینداری کی قسم ہے وہ بھی آپ کی خطنت میں آس کرتا ہوں درود بھیجیں محمد و آل محمد درود بھیجیں محمد و آل محمد محمد و آل محمد دینداری کی دوسری قسم یہ ہے کہ جب دین پر آئیں گے تو اتنی شدت کے ساتھ آئیں گے کہ دین کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں دو دن گزریں گے اور معاملہ ختم معاملہ ختم دینداری اللہ حافظ اور اب جو دنیا کی طرف گئے تو اتنی شدت سے گئے جیسے دین ہی نہیں تھا معوض باللہ تعالی کیا ہے دو حصوں میں تقسیم کر لیا اپنی زندگیوں کو جب ضرورت پڑھی تو شدت کے دیندار اور جب ضرورت ختم ہوئی تو شدت کے دنیا پرس یہ دین کونسا دین ہے یہ دین ہے رسم و رواج کا دین کہ جب رسم و رواج کریں گے تو اتنی شدت سے کریں گے اس کا پروٹوکول اتنا شدید ہوگا کہ کرنے والے کو سمجھ میں نہ آئے کہ بھائی یہ پروٹوکول اتنا شدید کیوں ہیں کبھی تقدس کے نام پر ہوگا کبھی اس کے نام پر کبھی اس کے نام پر گھنٹے نہیں گزریں گے ناؤزب اللہ تعالیٰ پھر ایک اور دروازہ کھل گیا عزیزان محترم ابھی تو الحمدللہ صورتحال بہتر ہو گئی ہے آپ شاید میری زبان سے قبول کرنے ہیں کم سے کم رکھ رکھاؤں میں قبول کر لی جائے گا میں نے خود مسجدوں کے سامنے نور عبیل اول کو فلمیں چلتے دیکھا ہے اپنے بچپنے میں آٹھ ربیل اول کا دن جلوس نکالتے تھے شام کو ماتم کرتے تھے نور عبیل اول کا صورت جو طلوع ہوا تو رات کو وہاں پہ فیچر فلم چلتی تھی گروڑ کے اوپر فلم مسجد کی دیوار کے ساتھ یہ کیا ہے بھائی یہ خوشی منائی جا رہی ہے کس کی خوشی منائی جا رہی ہے اہل بیت کی خوشی منائی ہے برا وقت برے وقت سے خدا آپ نے محفوظ رکھے اور آپ اس برائی کو کہ آپ کی شدمت میں عرض کر رہا ہوں اسی حدب سے عرض کر رہا ہوں سید الشہدہ کے پیدائش کے چودہ سو سالہ جہشن کا کانسرٹ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے اپنے بچپنے میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ تو یہ ایک دین یہ کہ بھئی شدت کا دیندار ہے اور جس محلے میں اور جو لوگ یہ کر رہے تھے وہ لوگ وہ تھے کہ جب ہم لوگ نظر نیاز چکھنے جاتے تھے تو ہم لوگ ہاتھ واش بسن میں دھو نہیں سکتے تھے واش بسن میں نہیں دھوتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ جو آپ نے جن ہاتھوں سے نظر کھایا ہے نظر اتنی مقدس ہوتی ہے کہ آپ اس کو کیاری میں دھویں چلو وہ بات صحیح ہے کہ بھئی آپ کیاری میں دھویں لیکن جیسے یہ نظر ختم ہوگی پھر یہاں پہ کیا ہوگا نہیں مانوں وہ کتنا مقدس کھا گا وہ اللہ جاتا ہے ایک دین یہ دین ہے ایک دین وہ دین تھا جس میں صبح سے شام تک دین 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 اور بچے کو کچھ موقع نہیں اور ایک دین یہ دین تھا جس میں دین تھا تو شدت کا اور ختم ہوا معاملہ دلو بھئی پتا چلا کہ کچھ سمجھ بھی نہیں آیا کہ اب کیا ہوا اجزان محترم ہمیں اپنے آپ سے سوچنا پڑے گا کہ بھئی بچوں کو دین دینا کون سا ہے اور وہ جو دین کے اندر بھی اساس ہے وہ ہے کیا آیہ دین رٹوانے کا ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کہہ رہا ہوں دعائیں نہیں پڑھائیں دعائیں نہیں سکھائیں دعائیں یاد نہ کروائیں زیارتیں قرآن کریم کی سورہ مبارکہ کیوں میں کہوں گا کہ یاد نہ کروائیں لیکن میں کہنا چاہوں گا کہ بھئی یہ بھی سوچیں کہ اس کے پیچھے کچھ اور بھی ہے یا یہیں تک ہے نہیں اس کے پیچھے کچھ اور بھی ہے پس دو تین پوائنٹس میں دین کے حوالے سے اس کرنا چاہوں گا کہ بھئی آپ جب بچوں کی تربیت کر رہے ہیں چاہے آپ کے گھر میں بچے ہیں آپ کے اپنے بچے اس سال میں یا آپ کے رشداروں کے بچے ہیں یا آپ کے ہمسائے میں بچے ہیں یا آپ کے اسکولوں کے اندر تعلیمی اداروں کے اندر ہیں جہاں کہیں بھی ہیں جب آپ دین دینے کی بات کریں تو چند نکات کو ہمیں خیال کرنا پڑے گا وہ عرض کرنے ہی کوشش کرتا ہوں درود بیجے گا محمد وعالی محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ دین میں عقل سے باہر نکل کر اگر آپ نے کوئی کام کیا تو کچھ دن تک تو چلے گا لیکن جیسے ہی بچے کی عقل نے کام کرنا شروع کیا وہ دین سے دور بھاگے گا آپ کو عقل سے باہر نہیں نکلنا ہے کوئی ایسی ناماخول بات نہیں کہنی ہے جو اس کی عقل میں نہ آسکے ہمارے پس ربایت موجود ہیں اللہ کے رسول سے ان کی ذاتی گرامی پر درود بھیجے گا محمد وآلہ 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 بہت احتیاط کرنی ہوتی ہے اللہ کے رسول کے فرزن کا انتقال ہوا مشہور و معروف روایت چاند گرن ہوا یا سورت گرن احتمال قوی چاند گرن لوگوں نے کہا کہ چاند اللہ کے رسول کے بیٹے کے غم میں رو رہا ہے اس لیے سیاہ پڑ گیا ہے اللہ کے رسول نے سنا اور فرمائے کہ نہیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ علیدہ مسئلہ ہے میرے بچے کے مرنے کا غم علیدہ معاملہ ہے ابھی میں ایک بات کہتا ہوں اگر اللہ کے رسول یہ روایت نہ فرماتے ایک ہزار سال تک تقریباً اس واقعے کے بعد لوگوں کو پتا نہیں تھا آج سے چار سو سال پہلے تک لوگوں کو پتا نہیں تھا چاند گرن کیا ہوتا ہے وہ یہی سوچ رہے تھے کہ اوپر کوئی شہد آفت آئی ہے اوپر کوئی مسئبت آئی ہے اس کی وجہ سے چاند کالا پیلا ہو جاتا ہے ایک ہزار سال تک لوگوں کو پتا نہ چلتا کہ یہ رسول اللہ کے بچے کے غم میں روحہ تھا یا کچھ اور ہوا تھا اللہ کے رسول نے ایک ہزار سال کے بعد جو حقیقت کھلنی تھی اس کو پہلے دن سے آشکار کیا ہزار سال کے بعد ہم لوگ پھز جاتے دوہزار پندرہ میں میں اور آپ اپنے دین کا دفاع نہیں کر سکتے تھے اگر خدا نہ کرے کوئی ایسی بات غلط ہو جاتی اگر آپ اپنے بچے کے ساتھ یہ خطرہ مول لے رہے ہیں کہ آپ اس کو ایک ایسی بات کہہ رہے ہیں جو عقل کے پیمانے میں صحیح نہیں ہیں یا فرزن آپ کو بھی نہیں پتا اور آپ نے ایسی کہہ دی اب تصور کیجئے گا کہ یہ بچہ کچھ ہی وقت میں بڑا ہوگا اور شاید آپ سے زیادہ علم حاصل کر لے گا جب وہ علم حاصل کرے گا تو دو راستے ہوں گے یا تو خدا نہ کرے وہ دین کو برا بھلا کہے گا کہ دین بے اقوف بنا رہا تھا ہمیں نعوذ باللہ تعالیٰ یا دین کو برا بھلا نہیں کہے گا اگر وہ عقل مند ہوا وہ کیا کرے گا آپ کے بارے میں سوچے گا کہ یہ میرے بابا کی عقل کو کیا ہو گیا تھا یہ ایسی باتیں کیوں کرتے تھے یہ لوگ میرے ساتھ وہ بھی اگر وہ شعار ہوا تو وہ یہ کرے گا تو آپ کی شخصیت بھی مخدوش ہو جائے گی اس کے بعد یہ ہوگا کہ آپ کی کہہیوئی دوسری باتوں پر سے بھی اس کا اعتماد اٹھ جائے گا کہ اگر ایک بات ایسی انہوں نے بیتوکی اڑا دی تھی تو پتہ نہیں باقی باتوں کا کیا کیا تھا انہوں نے تو آپ اور میں یہ خطرہ مول نہ لیں اپنے دین کے اندر جب بھی بچے کو کوئی بات سکھائیں بیتوکی کوئی بات نہ سکھائیں اسے عقل کی بات سکھائیں کوئی ایسی فینٹیسی ٹائپ کی چیز اس کو نہیں سکھائیں دین کے نام پر کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا نہیں جو ہے وہ سکھاؤ اس کو طاقت سے سکھاؤ اس کو سکھانے میں مسئلہ نہیں ہے پس پہلی بات تو یہ ہو گئے کہ دین کو اس طرح نہیں سکھانا چاہیے یہ دوسرا مسئلہ ایک اور ہے دوسری بات یہ ہے کہ دین کو درہ کے مند سکھاؤ دین کو محبت کی ساتھ سکھاؤ ہم آپ دو راستے ہیں ایک وہ راستہ ہے کہ ہم بچے کو کہتے ہیں بیٹا یہ کر لو ورنہ بھوت آئے گا بلکل ہی بھی عقفی کا راستہ ہے بھوت دنیا میں ہوتا نہیں ہے تو آئے گا کہاں سے کچھ عرصے کے بعد وہ بچہ بڑا ہوگا اور وہ آپ کے اوپر ہنسے گا لہذا آپ تو یہ احماقت نہیں کیجئے گا پہلے والے شاید کر لیتے ہو دوسرا یہ ہے کہ بچے بیٹا یہ کام کر لو نہیں کرو گے تو پھر جہنم میں جاؤ گے جلو گے مرو گے کڑو گے اچھا یقینی بات ہے جو گناہ کرے گا تو اس کو سزا تو ہوگی لیکن بچے کو شروع سے سزا سے ڈرانا بہتر ہے یا اللہ کی محبت دینا بہتر ہے بھئی شروع سے یہ لے کے چلو کہ ڈرہ ڈرہ کے کام کراؤ یا شروع سے یہ لے کے چلو کہ بچے کو محبت سے کام کرواؤ تو یہ نسخہ ڈرہ ڈرہ کے کام کروانے والا اتنا اچھا نسخہ نہیں ہے اس کے مقابلے میں اللہ کی محبت دے کی اس کو دعوت دینا یہ زیادہ بہتر نسخہ لگتا ہے تو دوسری بات یہ آگئی پہلی بات تو ہے کہ عقل کے راستے پہ چلنا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی محبت کو دلوں کے اندر لے آئیں یہ اس سے بہتر ہے کہ ہم ڈرہ ڈرہ کر اس کو کئی اور بھیج دیں میں نے شاید آپ کو سنائے تھا وہ لطیفہ مانند واقعہ جو کہیں پہ پاکستان سے باہر ہی میں ایک کلاس لے رہا تھا ٹیچرز کی اسلامیات پڑھانے والے ٹیچرز کی تو وہاں پہ کئی ملکوں کے چند ملکوں کے لوگ جمع تھے تو اس میں کسی نے مجھ سے کہا کہ ہم نے بچوں کو یہ بتایا کہ بھئی نماز پڑو تو اس نے کہا کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا تو کیا ہوگا تو اس کو بتایا کہ بیٹا نماز نہیں پڑھو گے تو خدا نے ایک جہنم بھی بنا کے رکھی ہوئے تو اس نے کہا وہ جہنم میں کیا ہوتا ہے بتایا اس کو کہ وہاں پر آگ لگی ہوتی ہے اللہ وہاں پر لوگوں کو سزائیں دیتا ہے جو نماز نہیں پڑھتے وہ فرصائی زندگی جہنم میں رہیں گے تو اس نے کہا کہ میں تو پڑھ لوں گا لیکن مجھے یہ پتا چل گیا کہ میرا بابا کھا جانے والا ہے کیونکہ وہ بھی نماز نہیں پڑھتا ہے بھئی اس نے مجھ سے کہا ٹیچر نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا یہ بتائیں کہ اب جہنم اس کو بتانی ہے یا نہیں بتانی ہے اب ہم کسی بچی کو کہہ رہے ہیں کہ پردہ کر لو پردہ نہیں کرو گی تو یہ ہو جائے گا وہ بات میں پلٹ کے کہتے ہیں کہ میری ماں کا کیا ہوگا وہ بھی نہیں کرتی تو میں نے ان سے عرض کیا کہ دیکھو یہ دوسرا راستہ ہے ہمارے پاس کہ ہم بچوں کو کسی چیز کا خوف دلا کر اس کو کام کروائیں ایک راستہ یہ ہے کہ دین میں محبت کے نام پہ لے کے چلو دین میں محبت کے نام پہ لے کے چلو خوف کو بہت بڑا حصہ مت بناو ورنہ بچے پھر تنگ آنے لگتے ہیں اس سے تو دوسرا راستہ کیا ہوا وہ یہ ہو گیا کہ بھائی آپ دین کے اندر اللہ کی محبت کو ان کے دلوں کے اندر ڈالیں وہ زیادہ مناسب ہے خوف کے مقابلے میں درود بیجے گا محمد و عالم آمد ایک تیسری بات بھی میں آپ کی خدمت میں آرز کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین ہم لوگ کے اور آپ کے دینی شعور میں اب یہ باتیں آہستہ آہستہ آ رہی ہیں لیکن صرف ایک مسئلہ ہے پریکٹس میں کمی ہے پریکٹس میں کمی ہے جب آپ عمل کرنے آتے ہیں اس کے اندر تھوڑی کمی ہے تو ہم جو اسرار اس بات کے اوپر کر رہے ہیں وہ اس لئے کر رہے ہیں کہ ہم جب پریکٹس میں آئیں عمل میں آئیں تو اس کو دکھائیں پھر کہ ہاں پہ یہ کام کس طریقہ سے ہوگا تیسرا مسئلہ کیا ہے تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اور مجھے دین کی بہت ساری تعلیمات سمجھنے میں دسیوں سال لگ گئے ہیں توقع نہ کریں کہ پہلے دن سے ہر آدمی سب کچھ سیکھ لے گا یہ نہیں ہوگا آہستہ آہستہ لے کے چلنا پڑے گا یہ مسئلہ بہت سنگین ہے بالدین کے ساتھ میں کہ ہمیں بچوں کو نماز کے لئے کہنا پڑتا ہے بہت بچارے اس بات کے اوپر بات بھی کرتے ہیں کہتے بھی ہیں کہ بھئی ہم کیا کریں کہ ہمارے بچے خود سے نماز پڑھنے تو میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ بھائی یہ بتاؤ جب ہم خود چھوڑے تھے تو ہم لوگ خود سے پڑھ لیا کرتے تھے ہمارے بھی تو بچارے ماں باپ کو پتہ نہیں کتنی دفعہ کہنا پڑتا تھا کہ بھائی نماز پڑھ لو جان چھوڑو ہماری کیوں ہمیں ہر روز اتنا تنگ کرتے ہو تو یہ اب ہمارے بچے ہیں ان کو بھی ہمیں کہنا پڑے گا ایک معاملہ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ حکم دینے سے بہتر ہے مسلحت سمجھاؤ حکم کم دو مسلحت زیادہ سمجھاؤ مثال کی طور پر میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں مثلا فرض کریں ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی ایک آدمی کوئی شگر کی بیماری ہو گئی ہے ایک دفعہ ڈاکٹر اس کو کہتا ہے کہ دیکھو میٹھا نہیں کھانا معاملہ ختم پہلے زمانے میں ایسی ہوتا تھا ڈاکٹر بیماروں کے ساتھ یہی کرتے تھے ان کو کہتے تھے یہ کرو یہ نہ کرو باقی کوئی سوال مت پوچھو سوال کا دروازہ بند ہے اب آج کی ڈاکٹر ایسے نہیں ہیں ایک تو اس کو فیس لے نہیں ہوتی ہے وہ سوال میں بات نہیں کر رہا تو فیس کہاں سے ملے گی اس کو دوسرا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کو ایک بات سمجھ میں آئی ہے کہ اگر مریض کو پوری کہانی سنا دو کہ یہ کھاؤ گے تو تمہارے بدن پر کیا اثر پڑے گا یہ کھاؤ گے تو تمہارے اوپر کیا اثر پڑے گا تو اس کو کنٹرول کرنا آسان ہو جائے گا بچوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے ایک دفعہ ہم بچوں کو صرف حکم دیتے ہیں یہ کرو یہ نہ کرو یہ کرو گے جنت میں جاؤ گے یہ کرو گے جہنم میں جاؤ گے معاملہ ختم ایک دفعہ ہم کیا کرتے ہیں کہ بچوں کو بٹھاتے ہیں تھوڑا سا ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں ان کو حکمت بتاتے ہیں مثلا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں بچے کو کہ بھئی چھوڑے بھائی کو مت مارو آپ کے پاس دو راستے ہیں آپ یہ کہیں کہ دیکھو اب اگر تم نے چھوڑے بھائی کو ہاتھ لگایا نا تو جتنی زور سے تم نے مارا اس سے دگنی طاقت سے میں ماروں گا ایک راستہ ہی ہے یہ دبانے کا راستہ ہے دب جائے گا تھوڑی دیر کے لیے لیکن نہیں معلوم اپنے بھائی کے لیے محبت رکھ کے چلے گا یا دشمنی لے کے چلے گا اللہ جانتا ہے دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ اس کو یہ بتائیں کہ بیٹا یہ تو چلو فرض کرو تم طاقتور تھے تم نے اس کو مار لیا یہ بتاؤ تم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہوگا دنیا میں کیا جب وہ تمہیں مارے گا تو تمہیں اچھا لگے گا یا برا لگے گا برا لگے گا نا تو تم خدا کے سامنے کیوں ہی اسی حرکت کر رہے ہو کہ بعد میں کوئی اور طاقتور تمہارے ساتھ یہی کرے گا مت کرو یہ کام خدا نے دنیا کو توازن پر خلق کیا جو اپنے ماں تحت کمزور کے ساتھ جرم کرے گا اس کے ساتھ اس سے زیادہ طاقتور کوئی اور بڑا جرم کرے گا تم یہ مت کرو تاکہ وہاں پہ بھی وہ نہ ہو مسلحت سمجھاؤ اسے دنیا کا قانون بتاؤ اسے تو اب جب اس کو مسلحت اور قانون بتاتے ہیں تو اس کا دباغ قبول کرنے کے لیے زیادہ تیار ہوتا ہے زیادہ تیار ہوتا ہے عزان محترم جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ دین کا جو ایک سادہ سا انداز تھا سکھانے کا آج وہ انداز شاید کاریگر نہیں ہوگا آج جو انداز ہوگا اس میں عقل سب سے بڑی بات ہوگی عقل کی بات ہوئی یا نہیں ہوئی نمبر دو آپ نے محبت سے سکھایا ہے یا دشمنی سے سکھایا ہے نمبر تین آپ نے صرف حکم دیا ہے یا مسلحت بھی بتائیے اس وقت لوگ قبول کرنے کے لیے زیادہ تیار ہیں البتہ ایک دو پوائنٹ آج کل کی زمانے میں مشکل بھی ہیں لیکن ایک دو پوائنٹ بہت اچھے ہیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہی کوشش کروں گا درود بھیجے گا محمد وعالی محمد جو ہم لوگ کے پاس مشکل ہے وہ یہ ہے کہ بچے ہماری دیوئی زندگی کا فوری مقابلہ کرتے ہیں دنیا کے باقی لوگوں کے ساتھ مثلا ہم اس کو قانون دیں گے ہم اس کو زندگی کا ایک طریقہ بتائیں گے جس کے اندر کچھ چیزیں کرنی ہوں گی کچھ چیزیں نہیں کرنی ہوں گی مشکل کام یہ ہے کہ وہ دوسروں سے مقایسہ کرے گا اور وہ یہ سمجھے گا کہ یہ لوگ بڑے مزے میں ہیں کوئی پابندی نہیں ہے جو چاہتے ہیں کر لیتے ہیں یہ آپ کے لئے سختی ہے آسانی آپ کے لئے یہ ہے کہ آپ اس دنیا کے نتیجے بھی ان کے سامنے رکھے ہیں کہ بیٹا جس دنیا میں تم نے یہ دیکھا ہے نا کہ وہ جو چاہتے ہیں کر لیتے ہیں ذرا اس کے نتیجے بھی لے کر آؤ اور جب اس کے نتائج اٹھا کر دیکھو گے تب تم سے پوچھیں گے کہ وہ چاہیے یا نہیں چاہیے گھر لے کر آؤ وہاں پہ بچوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے لے کر آؤ کہ وہاں پہ بچے کیسے چل رہے ہوتے ہیں تاکہ تمہیں بھی سمجھ میں آجائے تو الحمدللہ بچے بڑے وہ اشعار ہوتے ہیں ہر چیزیں ان کی نوک کے اوپر ہوتی ہیں ہاتھوں کی نوک پر فوراں نکال کے سمجھ سکتے ہیں چیلنج کیا ہے آپ کے پاس سمجھانے میں کتنی گہرائی ہے چیلنج یہاں پر ہے آپ کے پاس سمجھانے کے لیے گہرائی کتنی ہے آپ یقین فرمائیے میں آپ کو اپنی ذاتی تجربے سے عرض کر رہا ہوں الحمدللہ چار بیٹے میرے بھی ہیں میں نے بھی ان کے ساتھ محنت کرنے کی کوشش کی ہے اور بعض وقت میں آپ کو بتا دوں کہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک دفعہ تو کوئی سوال سن کے ٹھٹک کے رہ جاتا ہے کہ اب اس کا کیا جواب دیتا ہے جو سوال آپ بڑوں بڑوں سے توقع نہیں کریں گے کہ آپ سے کریں گے بعض وقت کوئی چھوڑا سا پندہ سا بچہ کھڑے ہو کر ایسا سوال کر دیتا ہے تو اس موقع پر آپ ایک کام کیجئے اگر سمجھ میں نہیں آرہا تو فوراں کہہ دیں بیٹا یہ بات مجھے سوچنی پڑے گی غلط جواب مت دیجئے گا یہ میں آپ کو تجربے سے ارز کر رہا ہوں غلط جواب کبھی مت دیجئے گا کیونکہ آپ کی شخصیت جب وہ سمجھے گا تو پامال ہو جائے گی آپ کے سے اعتماد اٹھ جائے گا اس کا تو جیسے اس نے کوئی ایسی بات کی جو ابھی آپ سنبھال نہیں پا رہے ہیں تو آپ صاف اس سے کہہ دیجئے کہ مجھے اس کے اوپر پڑنا پڑے گا مجھے اس کو چیک کرنا پڑے گا چیک کر کے بتاؤں گا اور کوئی گیس مارنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ فوراں اپنے جیب سے کچھ نکالے گا اور نیٹ کے اوپر سرچ کرے گا اور آپ کے سامنے رکھ دے گا کہ یہ جو آپ نے فرمایا ہے یہ بات شاید صحیح نہیں ہے تو کوئی غلطی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو پتا ہے تو بتائیے نہیں پتا بتا دیں کہ بھائی ذرا سے پڑھنا پڑے گا پڑھ کے بتا دیں گے اور دوسری بات میں نے آپ کی خطبت میں عرض کی تھوڑا سا گہرائی میں جائی ہے دین کو سادگی کے ساتھ سمجھنے کے بعد آپ ان بچوں کے سامنے نہیں بیٹھ پا رہے ہیں مثال کی طور پر تقریباً آج کل ہمیشہ ایسا ہو رہا ہے تھوڑا سا کسی بچے سے خدا کے بارے میں گفتگو کریں تو وہ کھٹ سے ایک جیسے پہلے کا بناوا سوال اس کے موہ پر چڑھاوا ہوتا ہے فوراں پوچھتا ہے یہ بتاؤ خدا کو کس نے بنایا اب آپ کہیں گے بھائی خدا کو کسی نے نہیں بنایا تو وہ فوراں آپ سے کہہ گا کہ اگر خدا کو کسی نے نہیں بنایا تو پھر دنیا میں کیا ضرورت ہے کہ خدا بنائے اس کو بھی کسی نے نہیں بنایا اب آپ کو یہ کہنا ہے کہ نہیں دنیا کو تو بنانے والے کی ضرورت ہے خدا کو بنانے والے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے پاس جواب کیا اس کا دیکھ رہے ہیں معاملہ پیشیدہ ہو گیا نا اب آپ یہاں پہ کہیں گے واجب الوجود ہے اور وہ ممکن الوجود ہے اب وہ بچہ کہے گا بھائی یہ واجب الوجود ممکن الوجود اتنا بات سانج میں نہیں آ رہی ہے اس کو اردو میں بتائیں کسی طریقہ سے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ چیلنج آتا ہے پہلے سے تیاری کر کے رکھیں اگر آپ نے بچے کو دین دینا ہے تو آپ کو یہ سارے مسائل پہلے سے حل کرنے ہیں کہ یہی یہ سوالات بھی ہوں گے اور میں پھر دوبارہ تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں اگر کوئی ایسی بات پوچھے جس کا آپ کے پاس سوری جواب نہیں ہے کہہ دیں شام کو بات کریں گے کل بات کریں گے ابھی میرے پاس ذہن میں جواب نہیں ہے یہ ماننے سے آپ کی شخصیت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا کوئی برائی آپ کے لئے نہیں آئے گی اور آپ اپنے دین کے اوپر اقلمندی کے ساتھ باقی رہیں گے جمانوں کا ایک معاملہ اور ہے وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں درود بھیجے گا محمد وعالی محمد بہت بڑا ایک اور معاملہ جو جوانوں کی سوال جمانوں کی دماغ میں آتا ہے بچوں کی دماغ میں بھی آتا ہے بڑوں بڑوں کی بھی آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اگر خدا یہ ساری پابندیاں نہ لگاتا اور سب کو جنت میں بھیج دیتا تو اس میں کیا خرابی تھی آپ جہاں کہیں اُبھرتے ہوئے جوان سے گفتگو کریں گے اس کے دماغ میں کہیں نہ کہیں یہ سوال آئے گا اور وہ کہے گا کہ بھئی اگر ایسا ہوتا کہ خدا سب کو جنت میں بھیج دیتا یہ کیا کہ پرواز بھی پڑھو اور یہ بھی کرو اور وہ بھی کرو اور یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے ان سب کے بغیر اگر زندگی ہوتی تو اس میں کیا برائی تھی اس میں کیا مشکل تھی اب یہ آپ کو سمجھانا پڑے گا کہ دنیا کا نظام جو چل رہا ہے اس نظام کے اندر آیا انسانوں کو یہ اجازت دی جا سکتی تھی یا نہیں دی جا سکتی تھی اگر اجازت دے دیتے تو کیا ہوتا اور ابھی جو اجازت نہیں دی تب بھی کیا کچھ خراب ہو چکا ہے اگر اجازت دے دیتا خدا کہ ہاں بھئی جو کرنا ہے کرو تو اس کے بعد ہونا کیا تھا یہاں پر یہ سب وہ مسائلیں جو عقل کے پیمانے پہ آئیں گے اور ہمیں اور آپ کو اس کی بھرپور تیاری کرنی ہوتی ہے میں نے کافی وقت لیا آپ کا اور اس معاملے کو عقل کے معاملے کو آج تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کیا ایک بات پہ مطمئن رہیے گا آپ کا دین کبھی بھی آپ کو بے عقلی کے کسی کام کی دعوت نہیں دے گا کبھی بھی دعوت نہیں دے گا تو آپ پوری طاقت کے ساتھ صحیح دین کو لیں اور اس کا عقل سے دفاع کریں ایک گلتی کبھی نہ کریں میں نے کئی چیزیں کہہ دی ایک اور کہہ دیتا ہوں جو چیز دین کا حصہ نہیں ہے اس کا دفاع کبھی مت کریں چاہے آپ نے خود کیا ہو اور آپ کے باپ دادہ نے بھی مل کے کیا ہو اگر دین کا حصہ نہیں ہے اس کا دفاع نہ کریں آپ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے مجھے اکتیس سال تقریباً ہو گئے طالب بنے ہوئے اور سوالوں کے جواب دیتے دیتے تو میں آپ کی خدمت میں پورے دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر دین کا حصہ ہے تو عقل کے ذریعے سے دفاع ہو جائے گا سو فیصد ہو جائے گا اور اگر دین کا حصہ نہیں ہے اور آپ نے کوشش کی کہ اس کا دفاع کریں آپ کو بہت سخت مصیبت اٹھانی پڑی یہ نہیں ہو پائے گا مصیبت میں پھزد آئیں گے اور کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے آپ مضبوطی کے ساتھ پہلی یہ دیکھ لیں کہ بھئی دین ہے یا نہیں ہے اگر دین ہے اس کا دفاع بھی ہو جائے گا اور آپ رسم و روایت کا دفاع مت کریں غلط رسم و روایت کا دفاع نہ کریں جو دین نہ دیوں دین کو لے کر آئیں دین میں بڑا اٹھیکشن ہے صحیح دین اگر سامنے رکھا ہو دین فورا قبول کیے جانے والی فکر ہے ہاں ممکن ہے کوئی قبول کرے اور ہمارے اور آپ کی طرح دوسرے لوگ کی طرح بعض وقت تھوڑی بہت نفس پرستی بھی دکھائیں یہ ہو سکتا ہے دین قبول کرنا دین کا آسان ہے پھر دین کے اندر جذبہ ہے ماشاءاللہ جوانوں کے اندر جذبہ بے انتہا ہوتا ہے اگر یہ واقعا دین سمجھ لیتے ہیں اور دین پر چلنے لگتے ہیں تو پھر یقینا ہم سے بہتر دیندار ہو جاتے ہیں پاکستان سے باہر یہ ایک عجیب معاملہ ہوا ایک دفعہ میں کچھ لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا جو میرے سال کے تھے یا میری عمر سے بھی زیادہ کے تھے تو ان میں ایک آدمی نے مجھ سے ایک عجیب بات پوچھی کہنا کہا کہ مولانا یہ ہمارے ساتھ ایک عجیب معاملہ ہو گیا ہے کہ ہمارے بچے یہ کہتے ہیں کہ ہم بے دین ہیں کہنے کہ ہمارے بچے ہم سے کہتے ہیں ہم داڑی سفیدوں سے کہ ہم بے دین ہیں تو میں نے کہا وہ کیوں کہتے ہیں کہنے کہ انہوں نے کہا کہ وہ اس لئے کہتے ہیں کہ ہم لوگ تھوڑا بہت دین لے کے چل رہے تھے یہ جو نئی پود آئی ہے یہ اے سے لے کے زی تک دین لے کے چلتی ہے تو ان کو ہمارے اندر خرابیاں نظر آتی ہیں اور اب یہ ہمارے پیسے پڑ گئے ہیں کہ آپ لوگ بے دین ہو اب مولانا اس کا علاج کیا ہے میں نے ان سے عرض کیا کہ ہم لوگوں نے جب دین لیا تھا نا تو ہم نے سوچا تھا کہ دین پارٹ ٹائم میں بھی چل جائے گا اب جو ہمارے بچوں کے ہاتھ میں دین آیا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دین پارٹ ٹائم نہیں چلے گا دین فل ٹائم چلے گا اور ہمیں کچھ چیزوں کی عدد پڑ گئی ہے ان کی کھوپڑی میں یہ نہیں آئے گا یہ بہت کو صحیح کہہ رہے ہیں یہ پورا دین لے کر آ رہے ہیں اور اب جو ہم اور آپ کر رہے تھے کہ کچھ دین بھی چلا لو کچھ بے دین بھی چلا لو تو اب آپ ان کے سامنے کھڑے ہو یا تو یہ پورا دین لے گا اور خدا نہ خیر ناؤزو باللہ کر آپ نے گھر بڑ کی تو یہ پورے دین سے باہر نکل جائے گا پورے دین سے باہر نکل جائے گا وہ اس طریقے سے ہے کہ بچیوں سے ہم کہتے ہیں پردہ کرو اور ٹی وی کے اوپر جب سارے بے پردہ آتے ہیں تو سارا خاندان بیٹھ کے دیکھ لیتا تو جس بچی سے کہا جاتا ہے کہ پردہ کرو وہ سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بھئی اگر پردہ کرنا اچھا ہے تو تم بے پردوں کو کیوں دیکھ رہے ہو پھر اور اگر بے پردہ دیکھا جا سکتا ہے تو میں نے کیا غلطی کیا مجھے کیوں پردہ کروائے جا رہا ہے پھر بات صحیح ہے دین لو تو پورا لو دین کے اوپر عمل کرو پھر تو عزیزاں یہ چوتھا پائنٹ یہ ہوگا کہ اگر آپ نے دین خدا نگر ایسا رکھا ہے کہ کچھ لیں گے اور کچھ چھوڑیں گے آج کے دور میں ایسا نہیں ہوگا آپ کے بچے جب دین لیں گے تو آپ سے پورے دین کا مطالبہ کریں گے اور وہ آپ کو اور ہمیں پورا دین دینا ہوگا اللہ انشاءاللہ ہمیں خود بھی اور اولاد کو مکمل دین دین دینے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ درود بھیجے گا محمد وعالمان فرودی علی علم کا لطف و کرم ہے کہ ہمارے پاس نبی اور ان کی آل کی تعلیمات کی روشنی میں مضبوط اقل مند فعال اور کارامت دین موجود ہے ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے الحمدللہ رب العالمین اس کے ایک ایک چیز میں منطق ہے ایک ایک چیز میں فلسفہ ہے یہ جو آپ عزداری سعید و شہدہ کے لئے تشریف فرمائیں بچوں کے لئے بہت آسان ہے کہ سمجھائیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں الحمدلہ رب العالمین بچے بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اگر ہم کوئی اپنی طرف سے کچھ نہ کریں ان کو سمجھانا بہت آسان ہے بھئی یہ جو ہم عزداری کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں اس عزداری سے کیا نصیب ہونے والا ہے اور جب ہمارے صحیح جوان اس حرکت کی عظمت کو سمجھتے ہیں تو وہ سید و شہدہ اور عزداری کے عاشق ہو جاتے ہیں جب ان کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ بیٹا یہ جو ہم کام کر رہے ہیں چودہ سو سال سے کر رہے ہیں اور یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ ہم اکیلے نہیں کر رہے ہیں دنیا کے کونے کونے میں لوگ کر رہے ہیں اور ہم نے اس پہ قربانیاں دی ہیں پھر بھی اسرار کیا ہے کہ ہم کر رہے ہیں اور الحمدللہ رب العالمین خدا نے ہمیں طاقت دیئے تمام تر مصیبتوں تمام تر پریشانیوں کے باوجود دیکھو سید و شہدہ کا موجزہ دیکھو آئے جوان جذب ہو جاتا ہے سید و شہدہ کی محبت ان کے دلوں میں آتی ہے اور کئی دفعہ میں شاید عرض کر چکا ہوں یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ محبت ایک طرف سے ہوتی تو چلتی ہے یہ نہیں ہو سکتا تھا یہ محبت دونوں طرف سے چلی ہے اگر کوئی ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھا تھا اور اس نے کہیں اکیلے میں بھی کہا السلام علیکہ یا عبابد امام حسین نے اس کو بھی جواب دیا ہر ایک کو اس کے طریقے پر جواب دیا ہر ایک کو اس کے سلیقے سے جواب دیا ہاں بس کتنی ایسے واقعات موجود ہیں کہ جب ظاہر جا رہا ہوتا ہے زیارت کرنے کے لیے سید و شہدہ کی محبت میں ان کی خدمت کے لیے قدم بڑھا رہا ہوتا ہے سید و شہدہ کی طرف سے انہائیات ہونا شروع ہو جاتی ہے پہلہ نہیں کتنے لوگ ابھی الحمدللہ جا چکے ہیں زیارت کے لیے چند دنوں میں اور لوگ جائیں گے اور یہ آ کر واقعات سناتے ہیں کہ ہماری اس مشکل کا بھی امام حسین نے بندبس کیا اس اس طرح سے خیال کیا اور بڑے بڑے واقعات بھی ہوتے ہیں ایک بڑا واقعہ مشہور ہے ہمارے ایک دوست تھے انہوں نے ہمیں سنائے کہنے کے کہ عراق کے اندر ایک مسافر خانے کے اندر ایک خاندان رکاوہ تھا اور اس مسافر خانے میں شڑکی کے سامنے سے بجلی کی تار گزر رہے تھے تو وہ لوگ زیارت کرنے کا ہے تو بچوں کو چھوڑ گئے کسی بچی نے تاروں پہ ہاتھ ڈال دیا تاروں پہ ہاتھ ڈال دیا بد قسمتی سے اس کو شورٹ لگ گیا اس کے ہاتھ جل گئے اتنا زبردست اس کو کرنٹ لگا اور وہ جو گری تو وہ مر گئی بچاری بچی مر گئی جب اس کی ماں زیارت کر کے واپس آئی مسافر خانے تو اس کو بتایا کہ بھئی بچی تو مر گئی تو اس نے بچی کو گود میں لیا اور امام حسین کے روزے پہ چریدے اور اس نے امام حسین سے کہا کہ مولا میں اپنی بچی کو مروانے تھوڑی لائی تھی آپ کے پاس میں تو آپ کی زیارت کے لیے آئی تھی میں تو مری بچی لے کے نہیں جاؤں گی آپ کی مہمان تھی اور یہ بچی مجھے چاہیے واپس میں جانتا ہوں کہ ہر ایک کے ساتھ اتنی محبت کے ساتھ ساتھ آواز بھی نہ نکلتی ہو لیکن ایک بات ہے کہ اگر کسی نے واقعاً امام حسین کو اتنے عقیدت کے ساتھ بکار لیا ہے تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ امام حسین نے اس کا ساتھ نہ دیا ہو چاہے معاملہ اتنا سنگین معاملہ بھی کیوں نہ ہو الحمدللہ رب العالمین ہمارے سامنے امام حسین کی محبتیں بہت زیادہ ہیں کروڑوں لوگ جمع ہوں گے ابھی ڈیٹھ دو کروڑ کو لوگ بتائی رہے ہیں کہ ڈیٹھ دو کروڑ لوگ جمع ہو جاتے ہیں مجھے نہیں معلوم جو لوگ جا رہے ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں اور جو آ رہے ہیں وہ تو بار بار بتا رہے ہیں آپ بھی پوچھ کے دیکھئے گا ان سے پوچھیں کہ کوئی پیاسا رہا ہے وہاں پر دو کروڑ لوگوں کو پینے کا پانی کتنا چاہیے کروڑوں لیٹر پانی چاہیے ایک ایک دن کے اندر اپنے آپ سے پوچھے گا کہ بھئی یہ کربلا اتنا چاہ جگہ ہے اتنی سی اس میں دو کروڑ آتے کہاں پر ہیں اور یہ دو کروڑ آتے ہیں ان کو پانی کون کھلا رہا ہے دو کروڑ لوگوں کا ایک دن کا کھانا کئی کروڑ کلو بن جائے گا ان کو کھانا کون کھلاتا ہے تو اب میرے جیسے کے لیے تو اگر صرف یہی دیکھوں کہ جو عملا پیش آیا ہے وہ کیا ہے تو ہمارے ایک دوست تعریف کرتے ہیں کہ جاننے والے بہت مسئل مجھ سے تو عمر میں زیادہ ہی ہیں میں پہلے بھی سنا چکا ہوں لیکن مجھے جملہ اچھا لگتا ہے واقعہ اچھا لگتا ہے کہنے کے کہ ہم گئے کربلا زیارت کے لیے کہنے کے زیارتگاہ سے واپس آ رہے تھے تو ایک بوڑی عورت بیٹھی ہوئی تھی اس نے کہا کہ بیٹا ہمارے لیے خط لکھ دو اس وقت وہ جوانی کے بعد تھے تو اس نے کہا کہ بیٹا میرے لیے خط لکھو انہوں نے کہا کہ قلم کاغذ میرے پاس نہیں ہے کل آپ آئیے تو میں آپ کے لیے آکے لکھ دوں گا خط تو اس بڑیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ اگلے دن دوپیر کے بعد پھر دوبارہ گئے قلم کاغذ لے کر گئے پھر اس بڑیہ نے ان کو خط لکھوایا جب انہوں نے خط لکھا تو ان کو پتا چلا کہ یہ بڑیہ کافی عرصے سے یہاں پر رہ رہی ہے تو انہوں نے خط لکھنے کے بعد ان سے کہا کہ کتنے عرصے سے آپ یہاں پر ہیں اس بڑی عورت نے بتایا کہ مدت بتائی جو میری بھی اب ذہن سے نکل رہی ہے بائیس چوبیس سال کچھ ایسی عمر بتائی وقت بتایا اتنے مدت سے کربلا کے روزے پر ہمارے صاحب تھے انہوں نے کہا کہ اتنی مدت آپ نے یہاں پر کیا کیا بتایا کہ میں اتنے سال پہلے آئی تھی صبح سے شام تک زیارتگاہ پہ ہوتی ہوں پوچھا کہ آپ کا کوئی بھائی آپ کا شوہر کوئی مرد ساتھ ہے بتایا کہ نہیں کوئی ساتھ نہیں ہے میں اکیل ہی رہتی ہوں یہاں پر پوچھا کہ کیسے رہتی ہیں آپ جب آپ کماتی بھی نہیں ہیں کوئی گھر بھی نہیں ہے آپ کا تو اس نے بتایا کہ یہ جو دروازہ بند کرنے والا ہے مجھے جانتا ہے جب یہ روزے کا دروازہ بند کرنے لگتا ہے تو مجھے پیچھے سونے دیتا ہے میں وہیں سو جاتی ہوں صبح کو اٹھتی ہوں پھر دوبارہ زیارت پہ چھلی جاتی ہوں تو اب یہ عورت بائیس سال مثلا چوبیس سال سے یہی کام کر رہی ہے تو یہ کہنے کے کہ میں نے اچانک اس سے پوچھا کہ بی بی چلو سونے کا بھی ہو گیا کماتی بھی نہیں ہو مرد بھی کوئی ساتھ نہیں ہے کھاتی پیتی کہاں سے ہو کھانا کون دیتا ہے پانی کون دیتا ہے تو اس بڑھیاں نے ایک جملہ کہا کہ ایک جملہ مجھے سنے وے دس سال کی قریب ہو رہے ہوں گے اس دوران میں میرا یقین اس جملے پہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اس بڑھیاں نے یہ کہا کہ بیٹا یہ خود یہاں بھوکا پیاسا مر گیا ہے اب کسی کو بھوکا پیاسا مرنے نہیں دیتا ہے کہنے رکھیں کہ یہ امام یہاں پہ آئے ان کی اولاد کو کسی نے پانی نہیں دیا یہ بھوکے رہے یہ پیاسے رہے اب انہوں نے ایسا نظام بنایا ہے کہ جو بھی کربلا کی زمین پر آئے گا کبھی بھوکا پیاسا نہیں رہے گا یہ وہ بڑھیا کہہ رہی ہے جو بائیس سال سے رہ رہی ہے عزیزوں اگر آپ امام حسین کو پکار رہے ہیں امام حسین بھی آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں اگر آپ امام حسین کے غم میں رو رہے ہیں تو امام حسین بھی آپ کے لئے توجہ فرمان رہے ہیں اور آپ کیوں غم میں نہ روئیں امام حسین نے جو قربانیاں دی ہیں اگر صرف چند جملے مسائل کی مجھے عرض کرنے ہو تو عزیزوں میرا دل چاہتا ہے مولا ابو الفضل عباس کے نام پر دو جملے عرض کرنا ہے سید الشہدہ نے صبح سے شام تک اپنے اصحاب کو روانہ کیا ایک ایک صحابی کو زمین پہ گرتے دیکھا کسی صحابی کے لئے یہ نہیں کہا کہ میری کمر ٹوٹ گئی لیکن جب مولا ابو الفضل عباس کا پرچند گرا فرمایا الان انکسر اظہاری اب میری کمر ٹوٹ گئی رشتہ اتنا عجیب تھا مولا ابو الفضل عباس کے ساتھ کہ جب سید الشہدہ مولا ابو الفضل عباس کے سرانے پہنچے اور کہا کہ بھئیہ تم نے ساری زندگی کبھی ہمیں بھائی نہیں کہا ہمیشہ آقا کہا ہمیشہ مالک کہا اب آخری لنہوں میں ہم سے کچھ مانگو تو ہم تمہارے نہیں کریں مولا ابو الفضل وفا کے ایسے پیکر تھے جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہاشمیوں کے اندر غیرت بہت زیادہ ہوتی ہے اتنی غیرت اتنی وفا تھی کہ فرمایا کہ اگر آپ لطف کریں تو میرا جنازہ خیمے میں نہ لے کے جائیے میں سکینہ کو وعدہ کیا ہے کہ میں پانی لے کر آنگا اب ایسا نہ ہو کہ ابباس پانی نہ لائے اور ابباس خیمے میں چلا جائے میرا لاشا خیمے میں نہ لے کے جائیے اگر چشم تظور سے سوچو کہ بیوی سکینہ تمام بچوں کو لے کر جمعان تھی کہ میرے چچا پانی لے کر آئیں گے جب مولا اببالفدل عباس تو نہر پہ رہ گئے ان کا پرچم امام حسین لائے تو شاید یہ بچے سوچ رہوں گے کہ چچا واپس آ رہے پانی آنے والا ہے سب بچے جمع ہو گئے کہ شاید پانی آنے والا ہے بیان کرتے ہیں کہتے ہیں جب شہدہ نسلی کھائے تو بچوں نے پوچھا کہ چچا کہاں رہ گئے تو فرمایا وہ پانی نہ لا سکے وہاں ہی تو سو گئے تو بیان کرتے ہیں کہ بچوں نے کہا چچا سے کہاں پانی نہیں مانگیں گے وہ آ جائے واپس چچا سے کہاں کہ واپس آئے اب یہ جملات بڑے عجیب ہیں عزیزو یہ تو بچوں کا کلام تھا نا ایک موقع آیا امام حسین جب آخری جنگ لڑھ رہے تھے تو دشمنوں کو چیرتے ہوئے واپس آ کر کھڑے ہوئے مقتل کی طرح دیکھ کر کہا عباس تم نے ہماری جنگ دے کی ایسا رشتہ تھا بچوں کا بھی امام حسین کا بھی کہ امام حسین آخری وقت تک عباس کو کہہ رہے تھے عباس تم نے ہماری جنگ دے کی اب بس آخری جملات کرو اب سوچو جب چادرین شریع ہوگی تو بیویوں نے کیا کہا ہوگا جب کیتیوں کو تباہ سے لگے ہوں گے تو ان مصلوں کو دیکھ کس کو کہا کہا ہوگا اللہ لعنت اللہ على القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایاب قلب ینقلبون ماتمی